بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکت ازن اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چیلر ٹائم ٹلک افیشل اس میں ہم آپ کے لیے ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن سامن کی جائے کچھ نئی انفارمیشن جو یقین ان آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس کو مزید ڈیٹیل میں جب آپ کے سمجھنے رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں حسنی ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی باتیں شیئر کیجئے جو زندگی میں آگے بڑھنے میں جو وقت اور علاق کا مقابلہ کرنے میں جو مشکلات کا سامنہ کرنے میں اور جو قومیابی کے لیے دیتے رہو اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کبھی جن پر توجہ نہیں دیتے کہ فرض کریں ہم وقت کا بہت زیادہ زیادہ کرتے ہیں اچھا بہت زیادہ اچھی باتیں سننے سے اچھی تقریریں سننے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی لائف میں چاہنے آئے گا اگر بہت زیادہ آپ سنتے ہیں ایک آتھیک آپ سنتے ہیں تو نو بھرامل لیکن اگر آپ بہت زیادہ فرض کریں اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں تو آپ وقت کا زیادہ کریں چونکہ آپ سنن ہی رہے ہیں آپ عمل کچھ نہیں کریں سننے کے ساتھ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اچھا جو دوسری بڑی بات وقت 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 دائے کرنے والی آپ سمجھے گئے ایک بات ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو فوراً سیریوس لے لیتے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا سوچ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کہے گا یہ ہمارا پرابلم نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ایمپیکٹ اور آنات اور اپنی جو مصبت سوچ ہم سوچیں اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے اچھا پھر ایک اور بات جس میں ہم ذائع کر دیتے ہیں وہی ہوتی ہے کہ ہم شکایات کام بار لگا دیتے ہیں ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سے اپنے دوستوں سے اپنے رشتے داروں سے اپنے تعلق داروں سے اپنے کسی بھی اگر آپ کا کوئی سپیشل دوست ہے ہر وقت گلے شکو ہے وقت کا ذائع گلے شکو ہے آپ کے تعلق کو خراب کرتے ہیں گلے شکو ہے آپ کے رشتوں کو خراب کرتے ہیں گلے شکو ہے آپ کو دوسروں سے دور کر دیتے ہیں کی وقت کا ضائع ہے نہ کیا کریں اچھا پھر بالکات یہ ہوتا ہے کہ سب کو راضی کرنے کی کوشش ہماری کہ سب خوش ہو رہے کوئی ہم سے ناراض نہ ہو سب خوش ہو تو شاید ہم بہت زیادہ آپ پوری زندگی لگانے آپ لاکھ جتن کریں سب کو خوش نہیں رکھ سکتے جو ضروری ہم کو خوش رکھیں جن کو خوش رکھ سکتے ہیں آپ کے اندر سلاحید ہیں لیکن ہر ایک کو خوش کرنے کی لیے اپنی طورہ ہی ضائع نہ کریں وقت کا زیادہ خود کو بعد بات ہم compare کرتے رہتے ہیں کہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان کا گھر ایسا ہے فلان کی کوٹی ایسی ہے فلان کی جاری ایسی ہے فلان کی جاری ایسی ہے فلان کے پاس اتنے پیسے ہیں فلان کی خدا کا خوف کرو کیوں اپنے وقت ضائع کرتے ہیں آپ نے آپ کو خود سے compare کرو آپ نے آپ کو خود بنانے کی کوشش کرو کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تمہاری problem نہیں ہے اور اس میں سوچتے ہیں سوچتے ہیں تمہارے پاس خود بہت کچھ نہیں آجائے گا تمہیں خود محنت کرنے ہوگا خود پہ struggle کرو خود پہ محنت کرو خود کوشش کرو تو یقیناً بہت ساری چیزیں جو بہت آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا پھر بعد وقت ہم سے کوئی mistake ہوتی ہے اس کی اصلاح بھی ملتی ہے ہم بھگتے ہیں ہمیازہ بھی بھگتنے پڑتا ہے لیکن ہم اس گلتی کو دورا آ رہے ہیں گلتی کو دورا نہ چھوڑے اگر یہ گلتی آپ سے بار بار ہو رہی ہے وہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تمہیں گلتی پھر نہ کریں یہ وقت کا زیان ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اچھا پاس باتا ہم کوئی قوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دعا بھی یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس قوم کو بالکل پرفیکٹ کرنا ایسا کرنا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے ایسا نہ کر سکے یا پھر یہ کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے بہت بڑی گلتی ہے کوئی بھی قوم پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا اس میں بہتری کی ہر صورت گنیاش موجود ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں گنیاش موجود ہوتی ہے آپ کو جتنا آتا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں بس اتنا کریں اس سے زیادہ پرفیکٹ ہوئی کی کوشش نہ کریں جتنا پرفیکٹ آپ کر سکتے ہیں اتنا cure rated لیکن اس کو اتنو پرفیکٹ نہ کریں کہ آپ ایک ہی قوم پر اچھا ایک اور بات جو ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائے میں ترجیحات کرتا ہی ہم نہیں کرتے کہ کس لائد ہم نے کیا کرنا ہے کونوں کو ہم ترتیب نہیں دیتے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو شاید ہمیں چار دنوں کے بعد کرنے وہ ہم آج شروع کر دیتے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی کرنے ہم چار دن پر چھوڑ دیتے یہ بھی ایک بڑی غلطی کرتے ہیں اور اس سے بھی وقت جو ہے سائے آتا ہے اچھا پھر ایک خاص بات جو ہے وہ ہے ناکومی کا خوف ہم سوچتے ہیں کہ ہم کومی آگا نہیں ہو سکتے کوئی قوم جس پہ آتھ لگاتے ہیں تو ہم اس ڈر سے اس قوم کو آتھ نہیں ڈاگ دے کہ شاید یہ قوم ہم نہیں کر سکتے شاید ہم نے لئے گئے مت ڈرو یار جو قومیں اس کو کرو فیڑ بھی ہوگے تو کچھ سیکھ لوگے ناکوم بھی ہوگے تو کچھ نہ کچھ آتھ آ جائے گا پہلی بات ہے قومیاں ہو جاؤ گے اگر اللہ پہ باروسہ رکھے کرو گے تو کامیان ہو جاؤ گا لیکن اگر اسی خوف سے کام نہیں کرو گے تو پھر کامیان ہو سکتے پھر آپ نہ اپنے لگ قدار کریں اچھا ایک اور بڑی چیز جو سب سے امپارٹنٹ ہے یہ لائف کے تمام شمعوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ہم ہمیشہ یاد تو ماضی کے پشتاؤں پہ رو رہے ہوتے ہیں یا مستقبل کے منصوبوں میں اُلجیتے ہیں اور مستقبل اور ماضی کو ایسے جوڑ کے چلاتے ہیں بیچ میں جو لمحہ موجود ہے اس کو امچھوڑ دیتے ہیں لمحہ موجود میں جینا سیکھو جس وقت جو ہو رہا ہے اس کو انجائے کرو میں اس ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے ذہن میں صرف یہ ویڈیو ہے جو میں یہ سوچ کے بنا رہا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھے گا میری ویڈیو کو کوئی لائک کرے گا کوئی کمٹس کرے گا کسی کے دماغ میں کوئی بات جائے گی میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد مجھے ڈاورپنڈی کا سفر کرنا ہے اس کی مجھے ٹینشن نہیں لینی ہے بھی پہلے میں یہ کام کروں گا پھر میں سفر پنڈی کروں گا یا کل کیا ہو گیا تھا کل کیا مسٹیک ہو گئی کل کیا بات ہو گئی اس پہ زیادہ وقت زائر گئے یعنی ماضی کے پشتاؤں کو بیچھونے مستقبل کے ملصوبوں پر بھی ٹائم نظار کریں لمحے موجود میں جو ہے اس میں مکمل طور پر حضر رہ کے آپ کام کریں دیکھیں نا نماز میں کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھ دیا تو آپ کوشش کرے گئے آپ کی توجہ اس کے درجمے پر جائے فوکس رکھے آپ اب جب آپ نماز کے درجمے میں فوکس رکھتے ہیں سوچتے ہیں تو پھر آپ کے تصورات خیالات کہیں اور نہیں جاتے لیکن اگر آپ ویسے ہی کہیں اور ہیں تو اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو ان لمحے موجود میں رکھ کے جینا سیکھیں تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی بہت مزاہب جس وقت جو ہو رہا ہے خوشی چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے اس کو سلیبریٹ کریں اور اس خوشی کو پورا اجائے کریں اس خوشی میں گھم اور پریش ہونی ہے لیکن بیٹھ جائے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر آپ ان پر توجہ دیں گے تو آپ جو وقت ضائع کر رہے ہیں جو سب سے قیمتی سرم ہے آپ کا جو کبھی پلٹ کے واپس نہیں آتا آپ اس کو بچا سکتے ہیں اپنے پر صرف یا نہ کی گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ کومنٹس کریں گے تو یوٹیوب والے یقین ارکمنٹ کریں گے کہ آپ بہت بھی ویڈیوز بنائیں تو پلیز کومنٹس میں جا کے آپ کوئی بھی جو اگر اپنے چھوڑی سی رائے یا کوئی ایک تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اگر آپ ہمارے چینل میں پر نئے تو اسے سبسکرائب کیجئے تو بل آئیکن کو کلک کیجئے چونکہ ہماری ویڈیو پھر آپ کے پاس اس کا تو ایڈیوکیشن پہنٹ آئے گا اپنے بہت سارے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو پھر آپ